ایک چیز ہے مسجد سے محبت کرو مسجد سے محبت کرو سبحان اللہ محبت کا لفظ سنتے ہی بہت آدمی غور سے دیکھتا ہے مسجد سے محبت کرو اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی انشاءاللہ اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی قلبہ معلقم بالمسجد لفظ حدیث ہے قلبہ معلقم بالمسجد جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے دل کب لگتا ہے جب محبت ہو دل کب لگتا ہے جب محبت ہو مسجد سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ روز قیامت عرش کے سائے میں جگہ دے گا بڑی فضیلت ایک اہم چیز ہے وقت کی قلت پر کہیں یہ چیز مجھ سے رہنا جائے مسجد کے آداب میں دو باتیں میں بتا کر اس کا پیغام تمہارے حوالے کر کے جمعہ ختم کر دیتا آداب مسجد کے اندر یہ ادب قرآن کہتا ہے یا بنی آدم اے آدم کے بچوں خدو زینتکم اندہ کل مسجد قرآن کی آیت ہے پوری زینت اختیار کرو میرے بھائیوں غور سے سنو جب بھی مسجد کو آ رہے ہو پوری زینت اختیار کرو جب بھی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یقینی طور پر خان کعبہ کا جو تواف ہے ننگے ہو کر لوگ کرتے تھے ان کے خلاف یہ آیت اتری ہے کہ کپڑے پہن کے اللہ کے گھر کا تواف کرو پہلی بات تو یہی ہے مگر جو سو سال کے بڑے عالم ہیں شکلبانی رحمت اللہ آلی انہوں نے تمام المننہ پیش نمبر اس آیت کی شرح کرتے ہوئے زینت میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی بہتر سے بہتر کپڑا پہن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آدمی میں کئی بار دیکھا ہوں ذرا ہاتھ پیر ادھر رہے تو جج ڈانڈ دیتا ہے جج ڈانڈ دیتا ہے ایک مرتبہ میں خود پیر اوپر لے کر سامنے بیٹھا ہوں کسی کوٹ کے اندر سیدھے جج نے مجھے یہ کہہ دیا پیر سیدھے رکھ کر بیٹھو پیر ہم برابر نہیں رکھیں گے تو یہ دنیا کے جو لوکل جج ہیں یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز میں اور اللہ سے بات کرتا ہے اللہ سے بات کرتا ہے یوناجی رب رب سے گفتگو کرتا ہے رب سے مناجات کرتا ہے اور جیسے چاہے چلے آئیں مسجد خاص کر میرے نوجوانوں تمہاری تھڑیاں پکڑ کر میں تم سے کہوں گا خاص کر تم سجدے میں جب جاتے ہو تم رکو میں جب جاتے ہو چھوٹا شٹ چھوٹا ٹی شٹ ٹی ہے یہ نام ہی ٹی ہے اس کا چھوٹا ٹی شٹ چھوٹا سا شٹ پینڈ بھی چھوٹی شٹ بھی چھوٹا اور رکو میں جاتے ہیں گسیٹ گسیٹ کے وہ خود آئے اسے خود معلوم ہے کہ مجھے پیچھے سے نظر آ رہا خود جانتا ہے مگر گسیٹ رہا ہے پھر بھی اس کے باوجود وہ نبی کی محبت میں اللہ کی محبت میں مسجد کے احترام میں بڑے کپڑے نہیں پہن سکتا ہو اسے ماحول چاہیے اسے دنیا چاہیے میرے بھائی مسجد کو یہ عدب ہے مسجد کا جتنے مسلمان میری آواز سن رہے یہ عدب ہے شیخ البانی نے یہاں تک کہا ہے سر پہ ٹوپی بھی پہن لیا کرو ہم اہل حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ کو مجدد مانتے ہیں ہم اہل حدیث شیخ البانی رحمت اللہ علی کو سو سال کا مجدد مانتے ہیں پیش نمبر دے رہا ہوں ون سکس فور تمام المنہ کتاب ہے صاحب کہتے ہیں پہن لیا کرو بہتر ہے بہتر ہے شیخ البانی یہ بھی کہتے ہیں یہ ایک عدب ہے دوسرا عدب اللہ میرے بھائیوں کو اس پر عمل کی توقیق اطاف فرمائے سبحان اللہ اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ حسین مسلم کی حدیث ہے ایاکم وحیشات الاسواق وحیشات الاسواق بازاروں میں بات کرنے کی طرح مسجد میں بات مت کرو کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عدب ہے مسجد کا بازار میں جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں وہ ایسی گفتگو مسجد میں نہیں چلے گی دو آدمی بات کر رہے ہیں کبھی فیصلہ ہو جاتا ہے چار آدمی کمیٹھیاں بیٹھی ہیں ایسے لڑتے ہیں بازو کے گھر والے اندر آ کر دیکھتے ہیں کیا ہو گیا معلوم نے کسی کا ختل ادل تو نہیں ہو گیا یہاں پر مسجد میں بیٹھ کر بات کرنے کے عدب ہمیں سکھایا گیا ہے آپ بات بھی کریں گے تو پرے احترام کے ساتھ بات کریں گے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے پیغام کیا ہے بات ختم کرتے کرتے مسجد کا پیغام کیا ہے